دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر مردوں میں سے کسی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست بھی تھے اور آپ اسلام کے پہلے خلیفہ بھی تھے آپ نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں گزار دی دوستو حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کا دور لگ بگ دو سال تین مہینے رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے سچائی پر چلنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک نیک صحابی تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے شراب کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سر بلندی میں لگا دی دوستو جو فتوحات حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے دور میں مسلمانوں کو حصل ہوئی کتنی تیزی سے نہ ہی اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو حصل ہوئی آپ کو بتا دیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنے مسلم آرمی کی کمانڈر کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چنا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو قادرامے کیے وہ آج بھی طریق ہے